موسیقی ہیلو پر نمشکار میں آج آپ کے لئے بہت سندر چتابنی بھجن ہے اس کو سنانے جا رہا ہوں رے من مصافر نکلنا پڑے گا کائا کٹی کھالی کرنا پڑے گا یعنی کہ یہ ہمارے سریر کے اوپر ہے آتما اور سریر کے بیچ کیا سمبند ہے یہ ہمارا جو کائا ہے سریر ہے یہ تو ایک کمرہ ہے چمڑے کے کمرے کے سمبند ہے اور ایک دن اس کو کھالی کرنا پڑے گا ایسے اس میں بتایا ہے یعنی کہ ہمیں چلے جانا آتما یہاں سے نکل جائے گی اور یہ سریر رہ جائے گا آتما مکھ چیز آتما ہوتی آتما چلی جائے گی سریر رہ جائے گا اور اس کا قرائے بھرنا پڑے گا اور لاشٹ میں امراض کے پاس جانا ہے تو ہمارے جھولی میں کچھ امانت ہوگی یعنی کہ دھرم کرم ہوگا تب تو ٹھیک رہے گا برنا وہ ہمیں سجا دے گا اسی سمبت میں یہ بھجن بہت سندر ہے دھیان پوروک سنیں اور بھجن یہ دیا اچھا لگ ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب آبش کریں اور بیل آئیکن کو آپ ایک بار دابا دیں تاکہ میرے فیوچر اپلوڈ ہونے والے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں تاکہ میرے فیوچر اپنی دے من موسا پھر نکلنا پڑے گا دے من موسا پھر نکلنا پڑے گا دے من موسا پھر نکلنا پڑے گا کائکوٹی کھالی کرنا پڑے گا کائکوٹی کھالی کرنا پڑے گا دے من موسا پھر نکلنا پڑے گا موسا پھر نکلنا پڑے گا موسا پھر نکلنا پڑے گا چمڑے کے کمڑے کو تو کیا سمالے 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 جیسے دن تجھے گھر کا مولک لٹالے اسے کا بھی رایا بھی بھائدو نہ پڑے گا کائکوٹی کھالی کرنا پڑے گا کائکوٹی کھالی کرنا پڑے گا اے من موسا پھر نکلنا پڑے گا موسیقے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی جب یہ ٹائم پورا ہو جائے گا مکان مالک کراہی پہ نہیں دے گا اس چمڑے کے کمڑے کو اور سمیہ کے لئے تب کیا ہو گیا آگے کیا ہوگا آئے گا نوٹس جمونت نہ ہوگی آئے گا نوٹس جمونت نوٹس جمونت پلے میں گری کچھ آمانت نہ ہوگی پلے میں گری کچھ آمانت نہ ہوگی عزق نوٹس جمونت آگے ہوگی نوٹس جمونت مند کچھ پل larva ضاب نوٹس نیمان مصافر نکلنا پڑے گا موسیقی آخری کلی ہے بجن کی مانو نا مانو یا مراج تو منائیں گے مانو نا مانو یا مراج تو منائیں گے تیرا قدم دنڈ مار مار بھو گتائیں گے تیرا قدم دنڈ مار مار بھو گتائیں گے خودے نہ دکھے بیچ دکھ سہے نہ پڑے گا تیرا قدم دنڈ مار بھو گتائیں گے نا پڑے گا تیرا قدم دنڈ مار بھو گتائیں گے تیرا قدم دنڈ مار بھو گتائیں گے تیرا قدم دنڈ مار بھو گتائیں گے تیرا قدم دنڈ مار بھو گتائیں گے